آج میں بچوں کی مجلس پڑھا میں نے ان سے پوچھا کہ امام کے ظہور کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے یا ہمیں کیا کرنا چاہیے بچوں کے لیے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے ہمیں روزہ رکھنا چاہیے پھر ایک نے کہا ہمیں والدین کا اعترام کرنا چاہیے ایک نے کہا ہمیں تذبیح حضرت زہرہ پڑھنی چاہیے خب یہ ساری چیزیں ضروری ہیں کیوں؟ کیونکہ بھارال جب تک انسان عبادت میں بندگی نہیں کر پائے گا تو معاملات میں بندگی نہیں کر پائے گا لیکن یہ پہلا حصہ ہے یہاں یہ ہے کہ میں امام کے لیے کون سے قدم پڑھوں گا میں نے بچوں سے بولا بچوں نے بولا دعا کرنی ہے میں کہا خب ہم سب مل کے دعا کرتے رہے ہیں تو امام آ جائیں گے تو بچہ میری شیکل دیکھنے لگے میں نے کہا آپ سے پہلے آپ کے امی ابو بھی دعائیں کر رہے ہیں ان کے ابو اجداد بھی دعائیں کرتے رہے ہیں امام کیوں نہیں آ رہے ہیں تو صرف دعا سے نہیں دعا بھی ڈالنی پڑے گی کیا میں دعا ہے میرے پاس دعا تو میں کر رہا ہوں کہ یہ ہو جائے لیکن کیا میرا عمل میری دعا کے ساتھ ہے کیا میں نے کوئی ایسا کام کیا کوئی ایسا کام کوئی ایسی پلاننگ کوئی ایسا سسٹم کوئی ایسی کمپنی کھولی میں نے جو امام کے لیے ہو کوئی ایڈیوکیشن سسٹم ایسا ڈیزائن کیا کہ اس میں سے نکلنے والے امام کے سپائی ہو ہمارے ذہن میں صرف لڑنا آتا ہے نہیں امام کو اکنومیکل سولجر چاہیے امام کو آئی ٹی ہیڈ چاہیے امام کو آٹیفیشل انٹیلیجنس چاہیے امام کو سٹی ڈیویلپر چاہیے پتہ نہیں دنیا کے جتنے سبجیکٹ ہیں سب امام کو چاہیے تو کیا میں اپنی اس نسل کو اس طرف کے لیے کوئی تیار کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا